کہ یہ موضوع جس کا بھی ذکر ہوا ہے بارگین اور ویل سیف یو جس کا انتخاب ہے میں جس وجہ سے کہا ہوں وہ بھی آپ سامنے رکھتا ہوں الحمدللہ منگل سے ہم لوگ رمضان شریف کے پہلا روزہ رکھنے والے ہیں اور پیڑی رات میں ہماری پہلی ترابی ہونے والی ہے اور بہت سے وارس اپ میسیجز ویڈیوز آ رہے ہیں رمضان کے فضائل وغیرہ بینکے جا رہے ہیں اور بہت سے دوست احباب ریسیب کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھیں لاوت افرانی بھاک فرمائیں راویوں کو اعمام کریں نیکیوں میں آگے بڑھ کر کر حصہ لیں اور بہت اچھی اچھی باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں حدیث بھی بہت سے موجود ہیں جس میں رمضان کی مہنی کی اہمیت اور افادیت بیانتی گئی ہے اور یقینن ہم سب لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں رمضان کو نزولِ خوران کا بھی مہنہ کہا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو روایات آئی ہیں اس میں ایک آ گیا ہے کہ بہت 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 انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ حضرت عبرائیم حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل ہیں جو صاحب دیئے گئے جو پڑا بندی گئی تھی وہ بھی انہیں رمضان ہی میں اس کا آغاز ہوا تھا آج کا یہ جو موضوع ہے میں رمضان اور نزولِ خوران کی مناسبت سے منتقب کیا ہوں یہ سورہ اسف سکسٹی ون سورے کی آیہ نمبر دس سے لیا گیا ہے جو ٹرانسلیشن انگریزی میں میں نے دیا ہے وہ ٹرانسلیشن بہت سے قرآن کے ٹرانسلیشن میں انگریز زبان میں موجود ہے اس میں یہ جمعہ موجود ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کس نے یہ کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطبوں کے پیرہ آئے اللہ تبارک و تعالی جو اپنے آپ کو قرآن پاک میں حقیقت اور سچائی کے طور پر پیش کرتا ہے کائنات خالق وہ مالک کی حیثیت سے پیش کرتا ہے مالک کی دین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے یعنی یوم جزا کے مالک کی حیثیت سے پیش کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کا وجود کسی عقیدے یا کسی بلائن فیت کا مرہون منت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانی ذہن کو کائنات کے تمام جو مشاہداتی چیزیں ہیں اس کی طرف مبذول کراتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم میرا وجود تلاشنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں میں میرے وجود کو تلاشنے کی کوشش کرو مجھے دیکھو تم لوگ میں تک آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ بات کہی ہے اور یہ بات جو ہے قرآن ہی میں کہی گئی کسی عام آدمی نے کسی مفقر نے کسی تنکر نے نہیں کہی ہے بلکہ خالق کائنات نے کہی ہے خالق کائنات نے اپنی اس کتاب میں کہی ہے جس کو ہم لوگ وہی الہی کے ذریعے حاصل ہونے والی کتاب مانتے ہیں ایک ایسی کتاب مانتے ہیں سمجھتے ہیں جو بہت سی کتابوں کا تسلسل ہے اور اس کو ہم آخری کتاب مانتے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے وہی کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعالیمات احکام دینے کا سلسلہ شروع ہوا وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جا کر خط ہوا قرآن حکیم کی شکل میں قرآن حکیم کے بارے میں یہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پر مبنی کتاب ہے وہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں میں جس انیسٹی میں پڑھاتا ہوں جس میں فیکلٹی میں پڑھاتا ہوں جس خلیہ میں میں پڑھاتا ہوں اس کا نام ہے خلیہ آف اسلامی ریویل نالیج اینڈ ہیومن سائنسس اگر ہم انگریزی میں کہیں گے تو انگریزی میں کہیں گے فیکلٹی آف اسلامی ریویل نالیج ہیومن سائنسس اسلامی ریویل نالیج یہ اسطلاح استعمال کی گئی ہے اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں اسلامی نالیج جو ہمیں ریولیشن کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے اس کو ہم بنیاد بنا کر ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجائے خود کوئی ایک ریولیشن نہیں ہے بلکہ ریولیشن کے ذریعے سے یعنی وحی کے ذریعے سے ہم تک کتاب پہنچائی گئی ہے اور روحی میں کہا گیا ہے الفلام میم ذالکل کتاب بہت سے سٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا قرآن کیا ہے مجھے صحیح جواب نہیں ملا کسی نے نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے کیونکہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتاب میں علم ہوتا ہے ہم کتاب خریدتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے ہم کتاب مطالعہ کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے تو قرآن مجید ایک علم کی کتاب ہے ایک علمی کتاب ہے اس میں ہمیں علم دیا گیا ہے اس چیز کے بارے میں علم دیا گیا ہے اہل علم نے بہت سے باتیں کہی ہیں جو بات مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو مین ٹیم ہے جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان اس کی زندگی اس کا سماج اور یہ پوری کائنات ہے یعنی قرآن انسان سماج اور کائنات سے ڈیل کر رہا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں کی حقیقت جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے علم دے رہا ہے ہم اگر انسان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں علمی طریقہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اسپیکولیٹ کریں گمان پر یا زند پر مبنی اپنے ذہنی گھوڑوں کو دوڑائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے وجود کی ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ کے مشاہدے سے باہر ہیں آپ کسی بھی پاورفل ٹیکنالوجیکل انسٹرمنٹ کے ذریعے سے اپنے وجود کی ان حقیقتوں کو جنہیں ہم میٹا فیزیکل کہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے قرآن کا یہ دعویٰ ہے آپ کتنی بڑے مفکر ہو کتنی بڑے فلسفی ہو کتنی بڑے تھنکر ہو لیکن آپ اپنی حقیقت کو جس کا تعلق میٹا فیزیک سے ہے آپ سمجھ نہیں سکتے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ آخر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی حقیقت کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے ذریعے سے جو علم ہمیں دیا جاتا ہے اس علم کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تیسرا سوال میں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بات کس سے کہی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں سے بھی خطاب کیا ہے پہلے کتاب سے بھی خطاب کیا ہے مشرقین مکہ سے بھی خطاب کیا ہے یہود و نصارہ سے بھی خطاب کیا ہے مسلمانوں سے بھی خطاب کیا ہے خاص طور پر مسلمانوں میں اہل ایمان سے خطاب کیا ہے یہ جو آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے یہ سورہ صف کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی راست ان لوگوں سے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان لائے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ہی واللہزین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے عذاب علیم علیف سے عذاب عظیم این سے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عذاب کے لیے دونوں کا نیچر یہ ہے ایک عذاب عظیم ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے وہ اور یہ عذاب علیم یہ بڑا دردناک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی چونکہ خالق کم و مکان ہے انسان کا خالق ہے لہذا وہ بہتر طور پر سمجھتا ہے کہ انسان کی نفسیات کیا ہیں اور انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو کس طرح سے سمجھائی جائے بات ہم اور آپ صبح روز اٹھتے ہیں اپنی آفیس جاتے ہیں کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان سب کا ذہن جو ہے اسی طرف جاتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں کچھ منافع کے لیے ہم جاب کر رہے ہیں کچھ سالری کے لیے تو مالی اور معاشی جدوجہد ہمارا مطمئن نظر ہے چاہد ہی کوئی انسان اس سے غافل ہو یا اس سے بہبہرہ ہو نواقف ہو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا ہمیں کہ کیا میں تم کو بتاؤں وہ تجارت وہ ایکٹیوٹیز جس کے ذریعے سے تم فیدہ حاصل کر سکتے ہو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ذریعے سے تم فیدہ حاصل کر سکتے ہو بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم کو میں وہ تجارت بتاؤں وہ ایکٹیوٹیز بتاؤں جن رات کے وہ کام میں تم کو بتاؤں جس سے تمہیں کچھ فیدہ حاصل ہو اور یہ خاطف ان لوگوں سے ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کو مومن سمجھتے ہیں یا مومن کہتے ہیں مسلم اور مومن میں علماء اکرام نے تھوڑا سا فرق بتایا مومن کا درجہ بہتر ہے مسلم کے درجے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم مسلمان جو ایمان لائے ہیں وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم ایمان لائے چکے ہیں اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے گا اور ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا اسی حد تک ہم صحیح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں تدبر کریں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے قاسطور پر اس آیت کی روشنی میں کہ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں داخل ہونا عام انسان سے نہیں عام مسلمان سے نہیں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں وہ تجارت یعنی وہ ایکٹیوٹیز وہ چیزیں بتاؤں جو تم کو عذابِ علیم سے بچا دے یعنی نماز کرنا روزہ رکھنا قرآن کی تلاوت کرنا نیکی کا کام کرنا غریبوں اور مہتاجوں کی مدد کرنا یہ سارے اخلاق بہت ہی بیجبہ اخلاق سمجھے جاتے ہیں کیا ہماری توجہ اس جانب مبزل کرائی گئی ہے کہ ہم ان تمام اخلاق میں بڑھ چڑھ کر اس سالے اگر آپ آیت کو پوری آیت کو دیکھیں اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں تو آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہلِ ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں تم کو وہ تجارت بتانا چاہ رہا ہوں جس جو تمہیں عذابِ علیم سے بچا دے اور دوسرے فکرے کو دیکھیں آپ دوسرا دوسری آیت شروع ہو رہی ہے حالانکہ پہلی آیت میں کہا گیا ہے یا ایواللہ دین آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان سے کہا جا رہا ہے تو امینون اب اللہ ورسولہی امینون اب اللہ ورسولہی ایمان لاؤ یعنی اہلِ ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ یہ جو تقرار ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا اور اپنے آپ کو اہلِ ایمان سمجھنا کہ ہم اللہ میں یقین کرتے ہیں اللہ میں بلیف کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں وہ کافی نہیں ہے بلکہ پورے شعورِ ذات کے ساتھ پوری روحانی اور اخلاقی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے وجود کو ایسا ماننا جیسا ہم چان اور سورج کو حقیقی مانتے ہیں دن اور رات کو ہم حقیقی مانتے ہیں یعنی شعورِ ذات اور ذات کے اندر جو ہماری سپریٹ ہے جو ہماری روحانیت ہے اس کے اندر بھی ہم اس قیفیت کو منتخل کر لیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نظروں کے سامنے چوبیس گھنٹے ہر ہر لمحہ موجود رہے جس لیے کہا گیا امنون بللہ ورسولی اللہ پر ایمان لاؤ یعنی تجدید ایمان کرو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تجدید ایمان کرو پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے وجود کو تسلیم کرو سب یہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو مانو اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرو سب یہی نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ آگے کہا گیا ہے تجاہی دو تجاہی دو نا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو نماز کا ذکر سلاعت کا ذکر ساوم کا ذکر خیرات کا ذکر نہیں ہے یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں مسلمان اور اہل ایمان مومنوں سے اور مسلمانوں سے نماز اور ستخات اور ذکر حج اور زکاة کا ذکر نہیں کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے تجاہی دو نا فی سبیل اللہ اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو سکون سے بیٹھنے کے بجائے جد و جہد کے میدان میں کوت پڑو اور جد و جہد کرو اور یہ جد و جہد اپنے ملک کے لئے نہیں اپنے وطن کے لئے نہیں اپنے خوم کے لئے نہیں بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے مذہب کے لئے بھی نہیں بلکہ خالص اللہ کے لئے ہو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بارے درمیان مسلمانوں کے درمیان خاص طور پر آج کر اندوستان میں جبکہ حالات خراب بہت چکے ہیں بہت بہت سے گروپ ہیں اٹھ کے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور اپنی زبان اور بیان میں اپنی تخریروں میں ایسے ایسے باتیں جملے اور چیزیں کہہ دیتے ہیں جو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مطابقہ نہیں رکھتے ہیں ان کے وہ خوم کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے فی سبیل اللہ صرف اور صرف خالص اللہ کی خوشندی کے لئے اللہ کے لئے جد و جہد کرو کیسے جد و جہد کرو بِ اَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسُكُمْ یہاں بھی اس آیت کے اسٹکڑے میں بھی آپ دیکھئے کہ پہلے کہا گیا بِ اَمْوَالِكُمْ کیونکہ اوپر کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک ایسی تجارت بتانا چاہتے ہیں جو آپ کا ذاوی علیم سے محفوظ رکھے گی زندگی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہا گیا کہ آپ جد و جہد کرو اپنے اموال کے ذریعے سے وہ اموال وہ دولت وہ مال جس کی محبت میں انسان مرے مٹے جا رہا ہے چوبیس گھنٹے جد و جہد کر رہا ہے اس مال کے ساتھ جد و جہد کرو اس مال کو لگا دو اللہ کی راہ میں پھر اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اگر تم اپنے مال اور اپنی جانوں اپنے وقت اور اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور تب اس بات کی گیرنٹی ہے کہ تم عذابِ علیم سے بچا لیے جاؤ گے اس کی بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مال لگایا اپنی زندگی لگایا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جنت سے نوازیں ہمیں بخش دے تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب و تعالیٰ کی رحمت دی ہمیں اس کی جنت کا حقدار بنا سکتی ہے یہ سورِ صف بہت ہی اہم سورہ ہے بہت سے امام حضرات پجر کی نماز میں کبھی کبھی عشاء کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اسی سورت میں شروع جو کی گئی ہے بات وہ یہ کی گئی ہے کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور یہاں بھی اہلِ ایمان سے مخاطب ہو کر یہ بات دیئے اہلِ ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یعنی اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جدو جہد کرو انتب جدو جہد کرو دن رات جدو جہد کرو چوبیس گھنٹے جدو جہد کرو تو سب سے پہلے مجھے خود اس بات کی جدو جہد کرنی چاہیے اگر میں وہ بات کہوں جس پر میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ بات دی ہے تم میری نگاہ میں سخت ناپسندی دا شخص ہو اسی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو کرتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے ان کی خصوصیت بھی بیان کر دی گئی ہے وہ خصوصیت کیا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اس جدو جہد کی مزید تشریح یہاں کی گئی ہے وہ صرف جدو جہد نہیں کرتے وقت پڑھنے پر لڑتے بھی ہیں اس سے لڑتے ہیں مخصوص حالات میں جو لوگ ہمارے خلاف لڑتے ہیں ہم ان سے لڑتے ہیں عمومی حالات میں لڑائی کرتے ہیں برائی سے لڑائی کرتے ہیں نائنسافی سے لڑائی کرتے ہیں غربت سے لڑائی کرتے ہیں گندگی سے لڑائی کرتے ہیں شر سے لیکن ہم یہ لڑائی انفرادی طور پر نہیں کرتے یہ جو جدو جہد جس کا ذکر پہلے کہا گیا ہے تجارت کے حوالے سے وہ جدو جہد بھی ہم انفرادی طور پر نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جدو جہد کرتے ہیں یعنی سمنٹیٹ ملٹری کی طرح جدو جہد کرتے ہیں جو اپنے سے بڑے حاکم کی آواز پر لبیک کہتا ہے پوری پٹالین لبیک کہتی ہے پوری ملٹری لبیک کہتی ہے جیسا ہم امام کے پیچھے نماز میں لبیک کہتے ہیں مومنین کے بارے میں یہاں یہ بات کہہ جا رہی ہے کہ یہ کبھی انفرادی طور پر جدو جہد نہیں کرتے یہ اجتماعی طور پر جدو جہد کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ خوران جو ہمیں نماز کی تلقین کرتا ہے بجماعت اجتماعی طور پر کرتا ہے بچ کا جو موقع رکھا ہے وہ اجتماعی طور پر رکھا ہے روزے کا جو موقع رکھا ہے وہ بھی ہم سب لوگ اجتماعی طور پر مل کر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم سب لوگ زکاة بھی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ادا کریں یہ ہماری جو پوری ٹریننگ ہو رہی ہے اسلامی زندگی کے اندر وہ ایک اجتماعیت کی ٹریننگ ہو رہی ہے نصیبی ہے بدبختی ہے کہ ہم اس اجتماعیت سے اپنے آپ کو مسلمان پاٹ لیے ہم اس سے جدہ ہو چکے ہیں ہم جدو جہد اجتماعی طور پر سب بستہ ہو کر تیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانین نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے سورہ بخرا میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو اٹھارہ میں کہا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے جائز اقدار ہیں اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے انہاں لذین آمنو والذین حاجرو وجہدو فی سبیل اللہ یہاں بھی فی سبیل اللہ کی شرط ہے بغیر فی سبیل اللہ کے کوئی کام کوئی چیز کوئی حرکت قابلِ خبول نہیں ہے رمضان میں خورانِ پاک نازل ہوا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ خوران کی تلاوت کرو اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو سونچ سمجھ کر کرو ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا دہا دوسرا دہا دوسرا دہا مغفرت کا رحمتوں کا دہا ہے یعنی ہم رمضان سے بھرپور استفادہ کر لیں ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بن سکتے ہیں اللہ کی مغفرت کے بھی حقدار بن سکتے ہیں دینِ اسلام کا یہ تصور عمومی طور پر دیا جاتا ہے لیکن ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے کہ اپنی جانوں سے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے گھر بارکو اپنے ملک کو اپنے وطن کو چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو اسے بھی چھوڑ دو اللہ کے دیئے ہوئے ان حکامات کا شاز و ناظر ہی ہم سے ذکر کیا جاتا ہے میں نے آج سورے صف کی اس آیت کا طبعہ نے گفتگو کے لئے اس لئے منتخب کیا ایسے کئی آیات ہیں جو ہمیں اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے جدوجہد کا مطلب جہاد کا مطلب یہاں دونوں معنوں میں لیا گیا ہے سورے بخرا میں جہاد کا مطلب لڑنے کے لئے لیا گیا ہے سورے صف میں جہاد کا مطلب جدوجہد سے لیا گیا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوسائیٹی میں شر پھیل رہا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوسائیٹی میں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے آپ سب بستہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اجتماعی طور پر کمر کسلیں اجتماعی جد و جہد کرنے کے لیے یہ ہے خوران کی مجموعی تعلیم اور خوران کا مطمئے نظر کہ اہل ایمان کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کے تحت کھڑے ہو جائیں نماز روزہ زکاة یہ ساری چیزیں ہمیں کھڑا کونے کی تیاری کے لیے لازمی بدان دی گئی ہیں لازمی خرار دی گئی ہیں لیکن ہمارا اصل کام نماز روزہ زکاة ہی نہیں ہے ہمارا اصل کام اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بتائے ہوئے سرات مستقیم سے واقف کرانا اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی سے مستفید ہونے کی تلقین کرنا اللہ کے دیے ہوئے اس نظام زندگی کو قائم جاری و ساری کرنے کی عملا جد و جہد کرنا یہ ہے مومنتِ قطاب میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی مجموعی طور پر تمام تعلیمات کو ایک ساتھ رکھ کر اس کے مرکزی مضمون کو سمجھنے اور اعمل کرنے کی تفیق فرمائے میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں خاص طور پر محبوب بھائی اور مرزا صادیخ صاحب کا جاویز صاحب اور وخار صاحب کا سفہ انہوں نے مجھ سے یہ توقع پرچی کہ میں آپ حضرات سے کچھ کچھ دوں اللہ تبارک و تعالی ہم سفہ مالحق گزار ہمام کرنے وہ �ہم میکنieux